خدا کے زندہ اور پاک کلام میں سے زبور کی کتاب اس کا امچاسمہ باب اے سب امتو یہ سنو اے جہان کے سب باشندو کان لگاؤ کیا ادنا کیا آلہ کیا امیر کیا فقیر میرے موں سے حکمت کی باتیں نکلیں گے اور میرے دل کا خیال پرخرد ہوگا میں تمثیل کی طرف کان لگاؤں گا میں اپنا مہامہ ستار پر بیان کروں گا میں مسیبت کے دنوں میں کیوں ڈروں جب میرا تاکب کرنے والی بدی مجھے گھیرے ہو جو اپنی دولت پر بھروسہ رکھتے اور اپنے مال کی کسرت پر فخر کرتے ہیں ان میں سے کوئی کسی طرح اپنے بھائی کا فدیہ نہیں دے سکتا نہ خدا کو اس کا معاوضہ دے سکتا ہے کیونکہ ان کی جان کا فدیہ گران بہا ہے وہ ابت تک ادا نہ ہوگا تاکہ وہ ابت تک جیتا رہے اور قبر کو نہ دیکھے کیونکہ وہ دیکھتا ہے کہ دانشمت مر جاتے ہیں بے وکوف و حیوان خسلت باہم ہلاک ہوتے ہیں اور اپنی دولت اوروں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں ان کا دلی خیال یہ ہے کہ ان کے گھر ہمیشہ تک اور ان کے مسکن پشت در پشت بنے رہیں گے وہ اپنی زمین اپنی ہی نام سے نامزد کرتے ہیں پر انسان عزت کی حالت میں قائم نہیں رہتا وہ جانوروں کی مانند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں ان کا یہ طریق ان کی ہماکت ہے تو بھی ان کے لوگ ان کی باتوں کو پسند کرتے ہیں وہ گویا پاتال کا ریورٹ ٹھہرائے گئے موت ان کے پاس باند ہوگی دیانت دار صبح کو ان پر مسلط ہوگا اور ان کا لکمہ ہو کر بے ٹھکانہ ہوگا لیکن خدا میری جان کو پاتال کے اختیار سے چھڑا لے گا کیونکہ وہی مجھے قبول کرے گا جب کوئی مالدار ہو جائے جب اس کے گھر کی حشمت بڑے تو تو خوف نہ کر کیونکہ وہ مر کر کچھ ساتھ نہ لے جائے گا اس کی حشمت اس کے ساتھ نہ جائے گی خواہ جیتے جی وہ اپنی جان کو مبارک کہتا رہا ہو اور جب تو اپنا بھلا کرتا ہے تو لوگ تیری تعریف کرتے ہیں تو بھی وہ اپنے باپ دادا کی گروہ سے جا ملے گا وہ روشنی کو ہرگز نہ دیکھیں گے آدمی جو عزت کی حالت میں رہتا ہے پرخیرد نہیں رکھتا جانوروں کی ماند ہے جو فنا ہو جاتے ہیں آمین 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 موسیقی